السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے جی ہاں دوستو مفتی سلمان عزری صاحب کی مصیبتیں دن بر دن بڑھتی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو کس طرح سے فسایا گیا ہے آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا اور اب آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو جس ایکٹ میں فسایا گیا ہے جس کا نام پاسا ایکٹ ہے اور آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو اس ایکٹ میں کس طرح سے فسایا گیا اور مفتی سلمان عزری صاحب کو آخر کتنے دن تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی موٹی ایکٹ نہیں ہے پاسا ایکٹ یہ بہت بڑے بڑے کرمینلوں پر لگائی جاتی ہے یہ ایسی کرمینلوں پر لگائی جاتی ہے جو کہ جیل میں لمبے سمجھ تک رہے ہوں اور آنے کے بعد باہر پھر انہوں نے وہی کام کیے ہوں یعنی کہ یہ کم سے کم ایسے شخص پر لگائی جاتی ہے جو زیادہ زیادہ ڈرکس کا کام کر رہا ہو ریب بغیرہ کرتا ہو چوری بغیرہ بڑی بڑی کرتا ہو یا آتنی ایموں کا بہت گہری طریقے سے علنگن کرتا ہو تو ان لوگوں پر یہ ایکٹ لگائی جاتی ہے تو آئیے دوستوں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مفتی سلمان عزری صاحب پر اس ایکٹ کو لگایا کس طریقے سے گیا آپ لوگوں کو یہ تو بہخوبی پتا ہوگا کہ مفتی سلمان عزری صاحب پر تین کیس لگائے گئے ٹھیک ہے سب سے پہلا کیس آپ کو پتا ہوگا جونہ گڑ میں لگایا گیا اور اس کے بعد دوستا کیس کچھ میں لگایا گیا اس کے بعد تیسرا کیس موڑا سا میں لگایا گیا اور موڑا سا میں باعث فروری کو آپ کی زمانت ہونے ہی والی تھی زمانت کا پروانہ آپ کو ملنے ہی والا تھا لیکن دوستو اسی وقت ہوتا کیا ہے اسی وقت دیم نے یعنی کہ جونہ گڑ کے جو کلیکٹریٹ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اس شخص کو باہر نہیں آنا چاہیے یعنی کہ مفتی صاحب کو ابھی رہائی نہیں ملنا چاہیے بلکہ ان کو پاسا ایکٹ کے تحت دوبارہ سے اریشٹ کر لینا چاہیے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاسا ایکٹ لگنے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص پر تین مقدمی ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب پر تین مقدمی ہو چکے تھے تین کیس ہو چکے تھے تو اسی کے تحت مفتی سلمان عزری صاحب کو پاسا ایکٹ میں گھر لیا گیا اب آئیے دوستو ایک جو بہت تیزی کے ساتھ نیوز ویرل ہو رہی ہے پورے شوشل میڈیا پر اور اس وقت آپ ٹیوٹر پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارا بھی ایکاؤنٹ ٹیوٹر پر ہے شاکر عزری ورلڈ نام سے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا یہاں پر ہے کہ مفتی سلمان عزری کو نہیں ملی رہائی اب پاسا کی کاروائی مفتی سلمان عزری صاحب کو موڈاسا کوٹ سے باعث تاریک کو زمانت ملی شرط لگائی گئی کہ پاسپورٹ جمع کروائی جی ہاں دوستو مفتی سلمان عزری صاحب کو جو زمانت ملی تھی موڈاسا سے آپ کو تیس ہزار روپیہ دینا پڑا اور وہی پر یہ شرط لگائی گئی کہ کسی تم گیر دیش نہیں جا سکتے بے دیش نہیں جا سکتے اور مفتی سلمان عزری صاحب کا پاسپورٹ جو ہے رکھ لیا گیا کوٹ میں جمع کرنا پڑا مفتی سلمان عزری صاحب کو اپنا پاسپورٹ کوئی دکت نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی مفتی سلمان عزری صاحب کا چاہے پاسپورٹ رکھ لیا جاتا یا آدھار کارٹ رکھ لیا جاتا کوئی صاحب بھی کارٹ رکھ لیا جاتا لیکن آپ کو رہائی مل جاتی اور پھر جون اگر کلکٹر کا لیٹر آیا کہ مولانا کو پاسا کی گئی ہے یعنی کہ کم سے کم تین مہینے کی جیل اللہ اکبر کبیرہ آپ لوگ مفتی صاحب کے لیے دعا کرتے رہیں مولانا مفتی سلمان ازری صاحب کی آسانی آتا فرمائیں وہیں پر آپ نیچے لکھا ہوا ہے مفتی صاحب کو احمد آباد سینٹرل جیل سے بڑودرا جیل بھیج دیا گیا ہے جی ہاں جیسے ہی آپ کے وہاں سے رہائی ہوئی رہائی ہونے کے فوراں بعد آپ کو نہ کسی سے ملنے دیا نہ گھر والوں سے ملنے دیا فوراں ہی کیا ہوتا ہے بڑودرا کی پولیس آتی ہے اور مفتی صاحب کو لے کر چلی جاتی ہے نیچے لکھا ہوا ہے جب ستہ اور پرشاشن مل کر کسی ویکتی کو پرطالت کرنے کا ارادہ کر لے تو کانونی طور پر کس قدر کھیل ہو سکتا ہے اس کو آپ مفتی سلمان ازری صاحب کے کیس سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں ان کے کیس میں پہلے تو ان کو ایک جگہ کیس کر کے ممبئی سے گرفتار کیا گیا پھر جب پہلے کیس میں زمانت ملی دوسری جگہ پر ایف آئی آر کر کے گرفتار کیا گیا جب دوسری جگہ سے زمانت ملی تیسری جگہ ایف آئی آر کر کے گرفتار کیا گیا جب آخر کار آج یعنی کہ باعث تاریخ کو موڑا سا سے بھی ان کو زمانت مل گئی تو جون اگر کے کلیکٹر نے اپنی اس شکتی کا پریوک کیا جس کے بارے میں ادھکتر لوگوں کو معلومی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو پاسا ایکٹ کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے لیکن دوستو کلیکٹر ماہودے نے پاسا قانون کے تحت مفتی سلمان ازری کو رہا ہونے سے پہلے ہی دوبارہ گرفتار کروا دیا اب اس ایکٹ کے تحت ان کا کم سے کم تین مہینے سے لے کر سال بھر تک جیل میں رہنا تیہ ہے ایسا بتایا جا رہا ہے دوستو کیونکہ یہ جو پاسا ایکٹ ہے یہ کافی خطرناک ہے لیکن انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ دعا کرتے رہیں اور آپ لوگوں نے پہلے بھی دعا کی الحمدللہ مفتی سلمان ازری صاحب کی رہائی ہوئی اور اللہ نے چاہا تو پھر مفتی سلمان ازری صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ وہ ہائی کوٹ جائے گی سپریم کوٹ جائے گی اور وہاں سے انشاءاللہ مفتی سلمان ازری صاحب کو بہت جل سے جل رہائی ملے گی وہیں پر نیچے لکھا ہوا ہے پاسا میں کسی بھی بیکٹی کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے خلاف ایپی سی سہت ان ایکٹ میں تین معاملے درج ہونے چاہیے جی ہاں اس کے بعد اس کے بعد تھانہ انچارج کریکٹر کے پاس اپروبر کے لیے فائل بھیجتا ہے وہاں سے سنتشتری ملنے کے بعد اور آروپی کو پاسا کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو سوچئے جسے پاسا کانون کے تحت خطرناک اپرادیوں عوید شراب بیچنے والے نشے کے اپرادیوں یا تایات کانون کو توڑنے والے اور سمپتی ہڑپنے والوں کی اور سے کی جانے والی اسماجک اور خطرناک گدی ویڈیوں کو روکنے کے لیے انہیں احتیاطن حراست میں لینے کا پرابدھان ہے اس کو مفتی سلمان ازدھی پر کیا گیا ہے اب آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کن لوگوں کے لیے یہ نیم بنایا گیا ہے کن لوگوں کے لیے یہ پاسا ایکٹ بنائی گئی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے صاف طور پر عوید شراب بیچنے والے نشے کے اپرادیوں اور یا تایات کانون کو توڑنے والے اور سمپتی ہڑپنے والوں کے لیے یہ کانون بنا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ کانون بنا ہے لیکن یہ مفتی سلمان ازدھی صاحب پر یہ کانون لگا دیا جاتا ہے اور مفتی سلمان ازدھی صاحب کو رہا ہے کہ مفتی سلمان ازدھی صاحب کو تین مہینی سے لے کر ایک سال تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے لیکن ہم انشاءاللہ تبارک وطالعہ جیسے پچھلے آپ لوگ دعا کر رہے تھے آپ لوگوں سے میں نے جیسے وظیفے پڑھوایا الحمدللہ اسی طرح سے ہم لوگ یہاں پر دعا کریں وظیفے پڑھیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ پھر مفتی سلمان ازدھی صاحب کو رہائی ملے گی اور مفتی سلمان ازدھی صاحب کو انصاف ملے گا کیونکہ مفتی سلمان ازدھی صاحب نے کوئی بھی کرائم نہیں کیا ہے انہوں نے کوئی بھی ایسی لینگویج نہیں بولی ہے کوئی بھی ایسا سپیچ نہیں دیا ہے کوئی بھی ایسا مہاشر نہیں دیا ہے جو کہ ہیٹ سپیچ میں آتا ہو لیکن پھر بھی مفتی سلمان ازدھی صاحب کو اس طرح سے اریشٹ کر لیا گیا ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا وہاں سے مفتی سلمان ازدھی صاحب کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ بہت جلد آسانی ملے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہاں تو مفتی سلمان ازدھی صاحب رمضان سے پہلے رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ دوستو ہر جگہ کا کورٹ یہ جانتا ہے مفتی سلمان ازدھی صاحب کو تین جگہ کے کورٹ میں حاضر ہونا پڑا اور تینوں جگہ کے کورٹ نے الحمدللہ مفتی سلمان ازدھی صاحب کو زمانت دے دی کوئی بھی دکت اور پریشانی نہیں ہوئی اگر مفتی سلمان ازدھی صاحب کرمینل ہوتے تو وہ کورٹ مفتی سلمان ازدھی صاحب کو زمانت نہیں دیتے وہ انہیں جیل سے بخر نہیں نکلنے دیتے لیکن مفتی سلمان ازدھی صاحب الحمدللہ کوئی کرمینل نہیں تھے اور نہ ہیں اور اس لئے مفتی سلمان ازدھی صاحب کو زمانت مل گئی اور اب جس طرح سے مفتی سلمان عزیزی صاحب کو فسایا گیا ہے پاسا ایکٹ میں انشاءاللہ تبارک بطالہ یہ سارے معاملے ختم ہوں گے اور مفتی سلمان عزیزی صاحب رہا ہوں گے جیہاں دوستو آپ لوگ دعا کرتے رہیں مفتی سلمان عزیزی صاحب کے لیے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مفتی سلمان عزیزی صاحب کے لیے آپ لوگ جس طرح سے پہلے وظیفے پڑھ رہتے پھر آپ وظیفے پڑھتے رہیں آئیے دوستو اب سنتے ہیں ایک پیاری سینات انشاءاللہ تبارک بطالہ اسی نات کے صدقے تو فیل مولا کریم مفتی سلمان عزیزی صاحب کی رہائی عطا فرما کمنٹ بوکس میں آپ لوگ آمی ضرور لکھتے ہیں میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگیڑا ہوا کام بر گیا ہوگا تمہارا بگیڑا ہوا کام بر گیا ہوگا بر گیڑا ہوا کام ایک شیر پڑھتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آئیں پھر بھی بولیں نہ سمجھ میں آئیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہے ہیں آپ کا فائدہ ہے اس کے بعد جو اشار پڑھوں گا وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے لیکن بزرگوں کے کلام جو کہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے ان کو سمجھے میں پھر بھی پڑھتا ہوں برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ سن کے محضوظ ہوں گے انشاءاللہ حاضر کرتا ہوں تمہارا نام مصیبت ایک شیر ایل ایس جس کی دعائیں لے کر عزیز بچے کو ماں جسے ترہ تلاش کریں آپ کی اگر سوڑی سی آواز بلند ہوگی تو مجھے بہت حوصلہ ملے گا ذرا ایک بار اپنے حضور کو پکاریں حضور سے بولیں یا رسول اللہ عزیز بچے کو ماں جسے ترہ تلاش کریں عزیز بچے کو ماں جسے عزیز بچے کو ماں جسے ترہ تلاش کریں عزیز بچے کو ماں جسے ترہ تلاش کریں خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ یہی حال نعرہ رسالت سرزمین پیگار شاہ پہڑی بریلی شریف نعرہ تکبیر خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا تمہارا نام مصیبت اچھا لگ رہا ہے ایک شیر اور سناؤں اس کلام کا سناؤں تو ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور زور سے بول دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک شیر اور پڑھتا ہوں کہیں گے اور نبی ازہ کہیں گے اور نبی ازہ کہیں گے اور نبی ازہ حبو الہ کہیں گے اور نبی ازہ حبو الہ کہیں گے اور نبی ازہ میرے حضور کے لب پر آنا آلہ ہوگا میرے حضور کے لب پر آنا آلہ ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جبلیا ہوگا ہمارا ہمارا بگڑا وہ واقع ایک آخری شیر اس کلام کا اور پھر اس کے بعد مقتا حاضر کرتا ہوں معبت کے ساتھ سنیں تمہارا نام غلام ان کی نایت سے چین میں ہوں گے بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ غلام علامہ استاد زمن میں یہاں غلام کا لفظ استعمال کیا ہے سنئے گا اس پہ غور دیجئے گا حاضر کرتا ہوں علماء اکرام سے خاص دعا کو گزارش غلام ان کی نایت سے چین میں ہوں گے سب نہیں غلام ان کی نایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی نایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی نایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی نایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی نایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا عدو حضور کا نعرے طبیر نعرے طبیر نعرے رسالت نعرے غوث غوثِ عجل آباد عدو حضور کا فتح میں ان کے در کا بکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بکاری میں ان کے در کا بکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بکاری ہوں فضل مولا سے حسر فقیر کا جنت میں بھی اس طرح ہوگا تمہا رنا موسیقی 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 موسیقی